میرے پیچھے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دھوئے کا غبار ہے اور ہر طرف دھوائیں دکھائے دے رہا ہے یہ وہ علاقہ ہے جو بھجنپورا اور مصطفی آباد کا جنگشن ہے اس طرف بھجنپورا کے علاقہ اور سامنے بلکل مصطفی آباد کا جنگشن ہوتا ہے مطلب مصطفی آباد ہے اور وہاں پر ایک مزار ہے سننے میں آرہا ہے کہ یہاں پر توڑ پھوڑ ہوئی ہے آگزنی ہوئی ہے کئی وانوں میں آگ لگائی گئی اور ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں بھج پیٹرول پمپ ہے جہاں سے میں بھی اکثر پیٹرول لیا کرتا تھا اپنے ویکل کے لیے اور یہ سب مصطفی آباد چاند باغ یہ وہ انٹرنل علاقہ ہے جہاں پر سے اس وقت بھینکر طریقے سے کالا دھوان اٹھ رہا ہے لگاتار اس طریقے کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں آوازیں آ رہی ہیں اور لگ رہا ہے کہ پولیس ٹیئر شیل استعمال کر کے ان گھولوں کی جو آواز آتی اس سے پتہ جلتا ہے ٹیئر شیل استعمال کر کے لوگوں کو تیتر پیتر کرنے کی جو دنگا کر رہے ہیں اب وہ لٹرلی یہ دنگا ہے اور اس دنگے کو دھارمک روپ دیا جا چکا ہے دو دھڑوں میں باٹ دیا گیا ہے یہ سی اے پروٹسٹ جو ہو رہا تھا سی اے کے خلاف اور سی اے کے سمرتن میں جو پروٹسٹ ہو رہا تھا یہ باز اس سے آگے نکل چکی ہے یہ اس دلی میں اس اس ویرود اور سمرتن نے اب دنگے کا روپ لے لیا ہے اور اس کی تصویر اس کی بانگی ایک کالا دھوان ہے جس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کو ساز بھی لینے مشکل ہو رہے ہیں لیکن میں یہ سوچ ر جہاں پر یہ آگ لگی ہے وہاں کے لوگوں کو حال کیا ہوگا کتنی دہشت میں ہوں گے ان کے گھروں میں آگ لگی ہے ان کے بانوں میں آگ لگی ہے سننے میں آئے کسی ایک پولیس والے کو جاپراباد جو اس طرف ہے وہاں پر گولی بھی لگی ہے اس کی موت ہوئی ہے یہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں یہ سوچ کر نہیں کہ وہ کسی کی گولی کا شکار ہو جائیں گے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ دنگے سے یہ لڑائی جھگلے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتے ہیں اگر آپ کی کوئی مانگ ہے آپ کا ویرود ہے آپ کا سمرتن ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے میرے پیچھے پولیس کی جو اس وقت لوڈو سپیکر نے ان کی آوازیاں آ رہی ہیں اور اس علاقے میں جہاں تک ہے کرفیوں پوس کر دیا گیا ہے پولیس لگاتار اپیل کر رہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں کسی بھی طریقے سے بھیڑ بنا کر سڑک پر سامنے نہ آئے یہ کالا دھوان اٹھ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہیں سے یہ دلی کی تصویر ہے ہم نے ایسی تصویر جب پرو دیکھی تھی جہاں پر یہ ایسی تصویریں اٹھتی تھی دوائیں کی اور اس میں کوئی ایک نہیں ہر گھٹھ ہر ورگ ذمہ دار ہے وہ لوگ جو سمرتن میں تھے وہ لوگ جو ویرود میں تھے یہ سب کی ملیوی لگائیوی آگ ہے اس کے لیے کسی کو بھی معاف نہیں کیا جانا چاہیے اور سخت سخت کاروائی کی جانی چاہیے لوگ غبار پالے بیٹھے ہوئے ہیں کسی ایک مذہب کے لیے اپنے دلوں میں اور لوگ غبار پالے ہوئے ہیں اگر کسی ایک ستہ کے خلاف تو اس غبار کا نتیج یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پبلک پاپٹی میں آپ آگ لگا دیں آپ کو اختیار کس نے دیا ہے یا آپ کریں ہمارے پیچھے سے شور آ رہا ہے ہزاروں کی بھیڑ کا یہ لوگ کون ہیں یہ آخر کار چاہتے کیا ہیں کیوں آخر کار اگر یہ کاندولن چل رہا تھا تو وہ ایک دم سے اگر کیسے ہو گیا اس کو اگر کرنے کے لیے کس نے کوشش کی اس کو اگر بنانے میں اس آگ میں گھی کس نے ڈالا یہ آگ کس نے لگائی آخر کار یہ ایک بڑا سوال ہے بہت سے نیتاؤں کے بیانوں سے بھی محول بگڑا تھا اس طرف ہمارے کبھی نگر ہے وہاں بھی الکا دعا ہے وہاں کل پتھر بازی ہوئی تھی کہا گیا تنیتاؤں کی بیانوں سے یہ سب محول خراب ہوا میں یمنا بیار میں ہوں یہ چاند باغ ہے وہ مصطفی آباد ہے وہ بھجن پورا ہے اس طرف لوگ نے آگ لگا رکھی اور اس طرف یہ زباش مولا ہے اور سیدھے اس کے پیچھے جائیں تو جعفر آباد ہے لوگ اپنے گھروں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں تک آگ لگی ہوئی ہے وہ وہاں سے بھی کچھ دعا اٹھ پرستے کا ہے وہ پرستہ والا علاقہ سیدھا جو پرستے کا روڈ ہے وہ جاتا ہے شاستی پاک وہاں سے کشمیری گیٹ سامنے ہمارے سگنیچر بریج ہے یہ بھی تیمارپور کے لیے راستہ چلا جاتا ہے ادھر بھی دعا ہے پیچھے کبھی نگر بھی لیکن سب سے زیادہ حالات خراب ہیں بھجن پورا میں سب سے زیادہ حالات خراب ہیں چاند باغ اور مصطفیٰ میں چاند باغ اور مصطفیٰ میں سب سے زیادہ آگزنی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے ابھی کتنا جان کا نقصان ہوا ہے کتنا مال کا نقصان ہوا ہے یہ تو شام تک اور رات تک یا پھر کل تک صاف ہو پائے گا لیکن یہ ہے کہ دلی کی صورت بگاڑ دی ہے سی اے قانون آنے کے بعد سے جس طریقے سے سمرتن اور ویرود ہو رہے تھے اور جس طریقے سے سرکار نے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹنے کی بات کہی تھی اس کے بعد یہ تصویریں بننے کے امکان تھے اور صاف دیکھ رہا ہے کتنا شور ہے شور سنیے مجھے پتہ نہیں یہ مائکرو فون اتنی دور کا کیچ کر پائے گا لیکن یہ شور کافی ڈر آ رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھروں میں بیمار لوگ ہیں اور وہ ڈر رہے ہیں میں آفیس نہیں گیا ہوں کیونکہ میں لینڈ لوگ ہو چکا ہوں چاروں طرف سے میرے یہی اراجکتہ ہے یہی دنگا ہے اور اس کی وجہ سے میں گھر میں قید ہوں لیکن لوگ جو بیمار ہیں پریشان ہیں جن کے گھر شادی ہے جن کو کہیں دکھی اور خوشی میں جانا ہے ان سب کے کیا حال ہوں گے لیکن ان سب سے زیادہ میں ان کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو مصطفی آباد اور چاندباغ میں رہ رہے ہیں اور جو اس اراجکتہ کا شکار ہو رہے ہیں جہاں سے ایک گالا دھواں آپ دیکھیں کس طریقے سے اٹھ رہا ہے کن چیزوں میں کن بانوں میں اور گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے میں سمجھ نہیں رہا ہوں اب یہ مدد کی چیخ پکار ہے یا یہ حملہ وروں کی چیخ پکار ہے یہاں سے یہ فرق کر پانا بھی مشکل ہے لیکن جو ہو رہا ہے دلی میں وہ بہت زیادہ بہنکر ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریے کہ دلی سلامت رہے بہت زیادہ